بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم سباورچی حانہ دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں کرسپی فرنچ فرائز کی ریسپی اور یہی وہ ریسپی ہے جو کہ بڑے بڑے ریسٹورنٹس مکڈاللز کی ایف سی وغیرہ یوز کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگ اتنے مہنگے فرائز بزار سے منگا کے کھاتے ہیں جبکہ وہ گھر میں یہ ایزی لی بنا سکتے ہیں تو چلی آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ریسٹورنٹ سٹائل فرائز بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک کلو آلو آلو لیں ان کو چھیلیں ان کو کٹ کریں پھر ان کو پانی سے اچھے طریقے سے واش کر لیں تاکہ جتنی بھی دھول مٹی ہے وہ ان میں سے نکل جائے ایزی لی ریسپی کو آپ نے مکمل واش کرنا ہے آج ساری ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی کیسے آپ یہ فرائز بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اور پورا ایک سال تک انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں تین چمچ کے قریب آپ نے کان فلار ڈالنا ہے تین چمچ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے میدہ اور یہ دو انگریڈنٹس آپ نے ڈالنے ہیں میدہ اور کان فلار یہ ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اتنے اچھے طریقے سے یہاں پہ آپ نے ان کو مکس کرنا ہے کہ ہر فرائز کے اوپر خوشکا لگ جائے یعنی کہ میدہ اور کان فلار اچھے سے لگ جائے تو یہ مکس ہو چکے ہیں یہاں پہ اب نیکس ٹیپ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ کڑاہی میں میں نے لے لیا ہے آئل آئل کو ہم نے ہیٹ اپ کر لینا ہے پھر اس میں شامل کرنے ہیں فرائز اب یہاں پہ جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ہے ٹائم اس سٹیج پہ آپ نے آلو کو صرف تین منٹ کے لیے پکانا ہے اس سے زیادہ آپ نے فرائز کو کک نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تین منٹ کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے پیپر ٹاول یا ٹیشو پیپر کے اوپر اور نکال کہ ان کو کمپلیٹلی آپ نے تھنڈا کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ نے سارے فرائز کو کک کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو باقی کے بچے ہوئے فرائز سے میں ان کو ایک دفعہ ہلکے سے مکس کر رہی ہوں تاکہ نیچے والے جو فرائز ہیں ان پہ بھی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے اور ان کو بھی میں نے فرائز کو فرائک کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی دفع میں میں نے نکالے تھے یہ بلکل اچھے سے تھنڈے ہو چکے ہیں تو اب آپ نے ان کو سٹور کیسے کرنا ہے آپ نے اس طریقے کا زپ لاؤگ بیگ لینا ہے ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ فرائز دالنے ہیں ڈالنے کے بعد آپ نے ان کو بند کرنا ہے اور بند کرنے کے بعد آپ نے ان کو رکھتے نہ ہے فریزر کے اندر فریزر میں آپ اس کو تقریباً آٹھ سے دس مہینے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا دل کرے آپ ان کو نکالیں فریزر سے ان کو فرائے کریں اور انجوائے کریں ریسپی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی بھی ایک ٹپ باقی ہے جس کی مدد سے آپ کے فرائز بہت زیادہ کرسپی بنیں گے تو سارے فرائز کو میں نے اس طریقے سے تین میٹ کے لیے کوک کر لیا ہے اب ان کو بھی میں فریز کر دوں گی سو اب آپ نے سیم کڑاہی کے اندر سیم آئل میں آپ نے ڈال دینے ہیں فروزن فرائز جو کہ میں نے فریز کیے ہوئے رکھے تھے وہی میں نے نکالے اور ان کو میں نے فرائے کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرسپی گولڈن براؤن کلر آنے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ دار کلر آپ نے ان کو نہیں دینا ہے سو ہمارے کرسپی فرائز بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ چاہے تو ان کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ سپرنکل کر دیں چاہے تو نمک سپرنکل کر دیں کچھ ریسٹورنٹس نے اوپر اس کے نمک بھی سپرنکل کیا ہوتا ہے اور اس کو کیچپ یا میو کے ساتھ سرف کریں ضرور ٹرائے کیجئے گا مہمان آئیں ان کی آگے پیش کر ان کو بہت اچھے لگیں گے بچوں کو لانچ باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں جلدی بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور چاہے تو شام کی چاہے کے ساتھ بنا کے اسے انجوائے کریں ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئے کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو رڈ بٹن پر کلک کر کے چینل سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تھانکس فور ووچنگ ٹیک کر اللہ حافظ اللہ نگے بان